سردہ واؤں کے ساتھ شہر پر سردی کا راج برقرار کم سے کم درجہ حرارت چار ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان چھٹی کے روز بھی لہور میں لگے گی بڑی عدالت چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکیم نسار کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ آہم کیسیس کی سماعت کرے گا آئی پیز کو اضافی دائیگوں سے مطالق اجپود نوٹیس بھی سماعت کے لیے مقرر اٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹیس جاری اضافی رکوم لینے والے آئی پی ریپورٹ طلب منشیات کے علاج کے نام پر عقوبت خانہ لاہور نیوز نے پول کھول دی آئی کے کمرے میں بیس بیس مریضوں کو رکھا گیا ناکس کراک کی فراہمی ووش روم سے مزرز حید پانی پینے پر مجبور کیا جاتا ہے دیپنات نامی عقوبت خانے میں ڈاکٹرز کے بغیر علاج کا ڈھونگ رچایا جا رہا تھا مریضوں کو باندھ کر رضیت دینے والی زنجیرے بھی برامت ہو گئیں لہور نیوز کی نشاندی پر کر روائی دیپنا نام کا عقوبت خانہ سیل پولیس ڈولفن پورز ڈلی حکومت اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا مشترکہ آپریشن چھاپے کے دوران بازیاب ہونے والے 38 مریض منٹل ہسپتال منتقل جائیداد کی لالچ میں تندرست افراد کو پاگل بنا کر داخل کرا دیا جاتا تھا مریضوں کی جانت سے لہور نیوز زندہ بات کی نارے بازی ہیلتھ کیر کمیشن نیدی پناہ کی مالکہ سادیا غزنوی کے خلاف مقدمہ درج کر دیا لہور نیوز کا رواز گارڈن کے بحالی منچیات سینٹر پر مشترکہ چھاپا ریپورٹ چیف جسٹس پاکستان کو پیش پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کے سی ایو ڈاکٹر اجمل نے چیف جسٹس آکیم نیسار کو مریضوں کی بازیابی سے متعلق اگاہ کیا چیف جسٹس نے ڈاکٹر اجمل سے کہا اچھا کام کیا ہے اللہ آپ کو جزا دے گا کوڑے کے خلاف جنگ لہور نیوز کے سنگ باغوں کے شہر میں سفائی مہیم الڈیوی ایم سی کے عملے اور گاڑیوں نے شہر کی گلی کوچوں سے کھوڑا اٹھا لیا گندگی کے بعد اجل چھٹنے لگے عالمگیر روڈ کی صفائی اوزپا کمپنی کی کونٹریکٹر کا مختلف علاقوں کا دورہ صفائی انتظامات کا جائزہ لیا ویسٹ بیک تقسیم کیے گئے ٹھوکر نیاز بیک پر صفائی کمپنی کی اگاہی مہیم شہریوں میں پانکر تقسیم کیے گئے تحریک انصاف کے رہنما جاسم شریف بھی صفائی مہیم کا حصہ عوامی خدمات کے طراف میں لہوڈ نیوز کی تاریخ بھی کی گئی آپ کی خدمت میں لہوڈ نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تاپن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا ہے کھوڑے اور گندگی کی پوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لہوڈ نیوز کے اس نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے شہر میں پہلا ریسورس سینٹر تعمیر کرنے کا فیصلہ اوہکمہ انرجی نے سینٹر کی عراسی کے لیے لڈی اے کو اشتدہ کر دی لڈی اے نے تاریخ گارڈن کی جگہ لوٹ کرنے کی ہامی بھر لی لڈی اے سیٹیز کی متاثرین کو فلوٹس کی الارٹمنٹ کا معاملہ سپریم کورٹ کے حکم پر لڈی اے نے ساڑھے تیرہ ہزار کنال کا ڈیزائن تیار کر لیا گیارہ ہزار سات سو سینٹال اس پلوٹس پر مشتبیل لڈی اے سیٹی کے بیس برن کا ڈیزائن تیار سکیم ڈیزائن کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائے گی سرد موسم میں سیاست گرم چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لہور بار کی تقریب سے پولوگرام ٹکنالوجی کے ذریعے گرمہ گرم تیتا گولے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں لوگوں کا منڈیٹ چوری کیا گیا اوپوزیشن سے احتصاف کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی بقا کے لیے لڑتی رہے گی لہور بار کو ملکی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے آپ نے ازیاد اور سے مشرق کو بھگانے تک بی بی شہید کے ساتھ مل کر جمہوریت کی جنگ لڑی شیخ رشید نے مخالفین پر لفظی ٹرین چلا دی شہباز شریف دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو چیرمنٹ ایریک انصاف نے بنایا میں نہیں مانتا شیخ رشید کا شہباز شریف کے خلاف سپریم پورٹ جانے کا اعلان آسید زرداری کی سیاسی حیثیت گول گپے بیٹھنے والے کی ہے بلاول کو بھی سیاسی طور پر بروائے گا ریلوے ایف ایم ریڈیو بھی متعارف کرائیں گے رویل پام سے تین ارگ روپے لینے کے لیے عدالت جائیں گے شیخ رشید کی جلاس کے بعد پریس کانفرینس انیس سو اسی کی دعائی سے پاکستان کو بہت سے بہرانوں کا سامنا رہا ہمارا یا عمران خان کا کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں جو اصلاحات عمران لائے ہیں وہ میڈیا میں بھی نظر آئے گی پاکستان میں تلخیہ تو کم ہوں گی احتساب کی گرمی کم نہیں ہونی چاہیے وفاقی وزیر اطلاعات وعباد چودری کا عیوان اقبال میں تقریب سے خطاب بولے اگلے چھ ماہ میں ہماری ایک حکومت معایشت کو مزید بہتر کرے گی خاضر ساد رفیق کی حکومت پر کڑی تنقید بولے انصاف اور احتساب کے نام پر انتقام دیا جا رہا ہے عمران خان کو لانے والے آج پچھتا رہے ہیں ہم سرکھرو ہو کر نکلیں گے ہمارے ہاتھ صاف ہیں ضمیر متوئن ہے پیراغن ہاؤزنگ سکینڈل خاضر برادران چودہ روزہ جسمانی ریبانٹ پر نیب کے حوالے دو ایساریہ چھانوے بلین کی رقم غفران اور کبیر کے نام پر منتقل ہوئی غفران ساد رفیق اور کبیر ندیم زیا کا بیٹا ہے نیب پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت میں پیراغن کے نقشے پیش کر دیئے خاجہ برادران کو نیب حکام نبیشی کے بعد واپس نیب آفیس ٹھوکر منتقل کر دیا کوٹ لکپت جیل میں سابق وزیر آزم نواز شریف اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف قید ہیں خطرناک مجرم بھی اسیر ہیں جیل کے باہر رینجر سائنات کی جائے جیل انتظامیہ نے پنجاب حکومت کو مراسلہ ارسال کر دیا انتظامیہ کی چوکیاں قائم کرنے کے لیے سی سی پیو سے بھی درخواست اسی جیل میں منشاہ سمگلنگ کیس میں غیر ملکی موڈل ٹیریسہ بھی کہت ہیں کسی کو زور زبددستی سے قبضہ نہیں کرنے دیں گے پولیس پوری طور پر جائیدات سرب مہر کرے چیف جسٹس پاکستان کا شہری کی جائیدات برتیفی بڑھ کے خلاف قبضے کے الزام سے مطالح کیس میں ریمارکس ٹیفی بڑھ کے بیٹے کی سرزنش کر کے خاموش بیٹھنے کا حکوم چیف جسٹس ساکیب نسار نے ٹیفی بڑھ کے ساتھ آئے شہری کو کمرہ عدالت سے نکال دیا جائیدات کی دستاویزات کے فرانزک معاینے کا حکوم بھی دے دیا سرکاری اراضی پر بتیس پیٹرل پمکس کی اراضی پر قبضوں کا معاملہ چیف جسٹس پاکستان ساکیب نسار نے ڈی سی سالحہ سعید کی درخواست پر از خود نوٹس لے لیا لیز کے خاتمے کے باوجود ابھی تک قابضین موجود ہیں پندرہ بر سے ایک روپیہ بھی حکومت کو نہیں دیا ڈیپٹی کمیشٹر کا موقف چیف جسٹس نے تمام قابضین سے جواب طلب کر لیا حکومت سہت کے شعبہ میں انقلابی اصلاحات لا رہی ہے مریضوں کو ہسپتال میں میاری علاج معالجہ فراہم کریں گے وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کا بغیر پروٹوکول گارمنٹ نواز شریف اسپتال کا اچانک دورہ مریضوں کی آیادت کی اور مسائل بھی دریافت کیے جاڑا آیا مشکلات بھی لائیا بہران میں گھری عوام عزیت سے دو چار شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش خواتین مردوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی سڑکوں پر نکل آئے برتن اٹھا کر احتجاز گیس دو گیس دو کے نارے شہری کوئلوں پر کھانا پکانے پر مجبور مافیا نے قومی غنیمت جانتے ہوئے الپی جی کی بلیک میں فروغت شروع کر دی کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز میں گڑ بڑ گھوٹالا قومی خزانے کو اربو روپے نقصان پہنچانے کا انکشاف انٹی کرپسن نے پانچ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز کی خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا قیادت اور انصاف سے ہی قوم ترقی کر سکتی ہے چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا لانت ہے ایسے سرکاری افسران پر جنہوں نے حکومتی پیسے کی وصولی میں کوتاہی بڑھ دی چیف جسٹس برہم ریماس دیئے چھوٹے بہت پکڑ دیئے اب بڑوں کے خلاف ایکشن لے کر مثالے قائم کرنی ہیں سرکاری اراثی پر تامیرات سے متعلق از خود نوٹس کیس ہم نے الڈی اے کے پیٹرل پمس کی لیز منصوب کی پہلے پندرہ ہزار سالانہ آتا تھا اب ڈیڑھ کروڑ روپے مل رہے ہیں چیف جسٹس ایف پی آر افسرار و ڈیپٹی کمیشنر طلق نیو خان ڈس ٹوپ مین بند روڈ پر سیوریج سسٹم ناکارہ گندہ پانی سڑک پر جمار روڈ پر جگہ جگہ گھڑے پڑھنے سے ٹرافک جیم رہنا معمول بن گیا شہریوں کو سفری مشکلات کا سامنا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ موٹر سائیکل بارڈی رکشہ بنانے والی فیکٹریز سرب مہور ہزاروں افراد بے روزگار ہم سے ہماری روزی روٹی نہ چھینی جائے پنجاب موٹر سائیکل رکشہ بارڈی اسسیئیشن کا احتجاد حکومت سے پابندی واپس لینے کا مطالبہ کر دیا طلبہ قوم کا اصل سرمایہ ہے ہنرمند افراد کبھی بھوکے نہیں مرتے وزیر مملکت زرتاج گل کا گارمند کالیج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین لیٹن روڈ پر تقریب تقسیم انعامات سے خطاب پوزیشن ہولڈرز تعلیبات کو انعامات سے نواسا گیا پنجاب کالیج کے امپس ٹیم میئی پا سکولز کے قومی سطح پر مختلف مقابلوں کے حوالے سے تقریب کا انعقاد ہوا طلبہ نے اس نے قرآت ناد کھانی کلام اقوال اور اردو سمیت انگریزی تقریبی مقابلوں میں بھرپور حصہ لیا طلبہ میں نق دینامات اور گولڈ میڈل تقسیم کیے گئے اسنات سے بھی نوازا گیا لہور بورڈ کی کنٹرولر نے انتہانات ناصر جمیر انجم نے تقریب بات کو خوش آئین قرار دے دیا کومی کرکٹیم کی جنوب افریقہ کے خلاف بری کار کردگی سابق رکٹر عمران پرہت پی سی بی پر برس پڑے پرانے چہروں کو بار بار لانے سے کچھ نہیں ہوگا عمران پرہت کا ٹویٹ میں غصے کا اضحاد مزید کہا جو بھی نیا چیئرمن آتا ہے وہ اپنے ساتھ غلط پولیسیز بھی لاتا ہے نشتر پاک جننیزیم میں پنجاب ایڈمنٹن چیپنشپ کپ کا آغاز ہوا ٹورنمنٹ میں انڈر ٹویلو، انڈر پورٹین، انڈر سکسٹین اور سینئر کیٹیگری شامل کھلاڑیوں نے ٹورنمنٹ کو بہترین اقدام قرار دے دیا پوزیٹیو پاکستان کے انوان پر الہمرا آرٹ گیلری میں سجی، پوٹوگرافی نمائش، بیچ نوجوان پوٹوگرپرز کے چالیس فن پارے رکھے گئے پوٹوگرپی کے ذریعے پاکستان کا مصبتی میں جو جاگر کیا گیا موسیقی